یہ مشین ہے اس سے جو کیپ سیل ہوتا ہے اس سے کیپ سیلنگ مشین کر دیں من ہے نا پاودر سیکشن لانگ لانگ ہے یہ لانگ کی کالیٹی دیکھئے دیکھ رہے ہیں نکس صاحب آپ اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان جیسے کہ دوستو آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر یونانی دواؤں کے بارے ہر کمپنی کی الگ الگ دوائیں میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں ان کی ڈیٹیلز کیسے بنائی جاتی ہیں کیسے استعمال کرنا ہے کیا کیا دوائیں شامل کی جاتی ہیں اور مارکیٹ میں اگر خریدنا ہے تو کیسے خریدیں ساری جانکاری آپ لوگوں تک میں پہنچاتا رہتا ہوں آج آپ لوگوں کے لئے خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں آج اس وقت میں موجود ہوں رمی کمپنی میں جیسے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھتے بھی ہوں گے جب میں لوگوں کا علاج کر کے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور اس پر دوائیں جو بتاتا ہوں اس میں اکثر زیادہ سے زیادہ رمی کمپنی کی دوائیں ہوتی ہیں اور اس پر بہت سارے لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ یہ رمی کمپنی کہاں ہے اس کی دوائیں ہمیں کیسے ملیں گے بہت سارے طرح طرح کے سوال آتے ہیں اس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ بھی پوچھتے ہیں لوگ اور اس کی قیمت کس طرح کی ہے مطلب دوسری دوائوں کے مقابلے یہ سارے سوال اکثر پوچھتے رہتے ہیں لوگ اس وقت میں دہلی میں موجود ہوں اور آج قسمت سے میں رمی کمپنی پر ہی آیا ہوں آفیس میں ہوں اور جہاں ان کی فیکٹری ہے مینوفیکچرنگ ہوتی ہے ویڈیو کے آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور اس وقت میں رمی کمپنی میں بیٹھا ہوں اور بہت سارے پروڈکٹ یہاں موجود ہیں اور خاص طور سے میں ان ویورز کے لیے اور ان ڈاکٹرز کے لیے یا ان حکیموں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کمپنی کہاں کی ہے اور کیا اس کے واقعی میں ریزلٹ ہیں اور ہم اگر اس چیز کو خریدنا چاہیں یا اس کمپنی کے پروڈکٹ کو خریدنا چاہیں تو کیسے خریدیں گے ان لوگوں کے لیے خاص طور سے یہ ویڈیو ہے اور ساتھ میں جو ہمارے ویورز استعمال کر رہے ہیں ہمارے یہاں سے منگوا کے یا اپنے ایریا میں بھی کہیں سے بھی اگر رمی کمپنی کا پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ کیسے خریدیں گے یہ ساری جانکاری آج اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ہماری ویڈیو تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں میں علاج کر کے ترہ ترہ کی ویماریوں کا دواؤں کا سب پتہ دردہ آج میں آپ کو دکھا ہوں گا رمی کمپنی اس وقت کچھ پروڈکٹ میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں باقی پھر آگے چل کے کیسے منفیکچرنگ ہوتی ہے اسی ویڈیو کے آخر تک آپ دیکھیں گے پوری ویڈیو دیکھے رہے ہیں اور آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو آج آپ کو بہت خاص جانکاری دینے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں دوائیں کیسے بنتی ہیں پیک کیسے ہوتی ہیں ڈبوں میں پیک کیسے ہوتی ہیں اسٹیکر کیسے چپکتے ہیں ساری چیزیں آج آپ کو دکھانے والا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ خمیرہ عبرشم حکی مرشد والا اس پر میری ویڈیو بھی دیکھیتی آپ نے بہت زبردست اور بہترین چیز ہے اس کو آپ کو میں ویسے دکھاتا ہوں یہاں کمپنی میں اس وقت ابھی یہ منفیکچرنگ ہو رہا تھا تو یہ ٹیسٹ کے لئے لائے گیا ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو نسخہ اس میں موجود ہے یا میرا ماننا یہ کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا شاید لیکن انہوں نے اس میں ورک کے تلا جسے سونے کا ورک کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا ہے اور یہ اس خمیرے کو اتنا پاورفل بنا دیتا ہے کہ جو دوسری کمپنی کا آپ یا دوسرا خمیرہ استعمال کریں گے وہ جہاں آپ کو دس دن میں فرق دکھائے گا تو یہ پانس دن میں آپ کو ریزرٹ دکھائیں مطلب ایک مثال بتا رہا ہوں اتنی سوپر کوالٹی ہو گئی ایک طریقے سے ٹھیک ہے ایسے ہی اس طرح سے بہت سارے پروڈکٹ ہیں حالانکہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی کارڈی ایک سیرپ ہے ہارٹ کے لیے بڑا زبردست چیز ہے اور یہ نسخہ ایسا ہے جو پہلے کے زمانے میں لوگ ادرک لسن وغیرہ کا بنا کر کے تیار کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس میں اور بہت سارے چیزیں ڈالی ہیں ہارڈ والوں کے لیے ان سب پر میں الگ الگ ویڈیو بھی بناوں گا آپ کو بہت جلدی ایک ایک کر کے ویڈیو انشاءاللہ دکھاؤں گا سردی نزلہ زخام خانسی کے لیے بڑی بہترین چیز ہے یہ سب وہ پروڈکٹ دکھا رہا ہوں جو آپ ہماری کلینک پر بھی دیکھتے ہیں خمیرہ گاؤزبہ امبری جواہر والا خمیرہ گاؤزبہ جدوار اود سلیب والا یہ دیکھئے گا لگ بگ پروڈکٹ رمی کمپنی بناتی ہے میں اس لیے اور بھی بتا رہا ہوں اس کمپنی کے بارے میں میرا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کریں ہماری ویڈیو جو دیکھ کر کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایاں یا کیسے خریدیں وہ ان سب کا جواب دے رہا ہوں میں اپنی ویڈیو میں بھی جواب دے سکتا تھا پہلے کی ویڈیو میں لیکن آج میں اتفاق سے دہلی آیا ہوا اور میرا یہاں آنا ہوا تو میں نے سوچا لائیو ہی یہاں سے بتاؤں تو زیادہ بہتر رہے گا چلیے میں آگے آپ کو دکھاؤں گا کیسے یہاں منفیکچرنگ ہوتی ہے اور ان کا زافران بھی ہیں دیکھیں یہ زافران ہیں اور پیور کولٹی کے اگر کولٹی کی بات کریں تو کوئی شک نہیں اس میں جو کہ میں خود دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے یہاں اور خاص طور سے میں آیا بھی اسی لیے ہوں کہ مجھے کوالٹی دیکھنا ہے میں جب تاریفی کرتا ہوں کسی چیز کی تو تب تاریفی کرتا ہوں جب میں دیکھ چکا ہوتا ہوں ریزلٹ مل جاتے ہیں اس کے بعد بتاتا ہوں تاریفی کا مطلب ویڈیو تب بناتا ہوں یہ تو آپ سب ہی لوگ جانتے بھی ہیں چلیے آگے دیکھتے ہیں کیسے یہاں منفیکچرنگ ہوتی ہے بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ یہ بیش پرنٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ بیش پرنٹنگ ہوتی ہے تو آپ آجیں اندر آجیں آجیں یہ سارے سارے آئیٹمز کے منو کاٹنس ہیں تقریبا اور ایت کی ویے سے آج جو ہے بندہ کچھ کام سے گئے اس لیے جو ہے یہاں بندہ آویل بل نہیں ہے لیکن یہ بیش پرنٹنگ مشین ہے جو بیش بنتے ہیں دیکھئے جو یوں کہیں آم زوان میں جو چھوٹے جو باکسے ہوتے ہیں جس میں دوائیں پیک ہو گیا آتی ہیں یا اسٹیکر جو ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب تیار کی جاتے ہیں سب یہاں تیار کی جاتے ہیں دیکھئے رو مٹیریل کہہ سکتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوٹی ڈب بھی ہیں اور یہ اس کے ڈککن وغیرہ بڑے باکس ساری چیز یہاں موجود ہے آپ ایک فیکٹری کے لیے دیکھئے یہ تیار ڈب بھی ہیں اور اس کے اندر پھر دوائیں پیک ہوتی ہیں یہ فنش گوڈز سٹور ہے کوارنٹائن سیکشن ہے یہاں جو مال تیار کر کے رکھا جاتا ہے اور جو بھی رمی کمپنی کا مال تیار ہوتا ہے وہ یہاں اس سٹور میں رکھا جاتا ہے یہ خمیرہ بریشم شیرہ انناب والا ہے یہ گلے کی کسی بھی طرح کی پرابلم ہوتی ہے خراش وغیرہ اس کو صحیح کرتا ہے بہت اچھا ہے یہ بھی ماجون جلالی یہ لیکوڈ سیکشن ہے فلنگ سیکشن یہ جو ہے ہمارے جو بھی آئٹم ہیں ادھر فل ہوتے ہیں یہ ابھی یہ فل ہو رہا ہے ایک آئٹم یہ ہے یہ یہ ماشین ہے اس سے جو کیپ سیل ہوتا ہے اس سے کیپ سیلنگ ماشین ہے یہ کیپ سیلنگ ہو رہی ہے یہ جو بوٹلز ہیں سیرپ کی یہ سیلڈ ہے یہ 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 پیک ہے جی اس پر اس پر لیبل لگے گا ابھی یہ سیلڈ نہیں ہوئی ہے یہ سیلڈ ہے ابھی لیبل اور پھر اس کے بعد مونو کارٹن لگے گا اس پر یہ فلنگ ہو رہی ہے مینوالی آئی ہے ابھی مینوالی فلنگ ہی ہو رہی ہے یہ شربت بزوری پیک ہو رہا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے یہ میں نہیں اس کے یہ میزر ہو کر جا رہا ہے اسی میں اسی میں اسی سے میزر ہو رہا ہے جی 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 یہ سب لگ رہا ہے اسٹیکر ابھی نہیں ابھی ادھر سے بیچ جو آئیے اسٹیکر لگے ہوئے ہیں یہ شربت اناب ہے یہ پیک ہوا ہوگا اس سے پہلے یہ کیا ہے یہ اناب ہے اس کے لیبل رہ گئے ہیں ابھی کیونکہ ابھی لیبل والا آدمی آج آئے نہیں ہے یہ سامنے والی مشین جو ہے یہ 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 بھی سیلنگ مشین ہے یہ جو پلاسٹک باکس ہوتے ہیں اس کو سیل کرتی ہے اس کو بولتے ہیں انڈیکشن مشین کا ہاں جی یہ رو میٹریل سٹور ہے رامی کمبنی کا اس میں بہت ہائی کوالیٹی کا رو میٹریل سٹور کرتے ہیں ہم لوگ دیکھانے چاہیں تو دکھائیں ہاں لے لیں کوئی بات نہیں کوئی کوئی پرابلم نہیں سب پیکڑ ہے نا تو اس لیے وہ پرابلم نہیں ہیں ان سب کنٹینرز میں رو میٹریل ہیں ہمارا ہائی کوالیٹی رو میٹریل ڈیوز کرتے ہیں ہم لوگ تو کچھ دکھائیں کچھ دکھائیں کچھ دکھائیں بند کیا آپ نے یہ بٹی سیکشن ہے یہاں پر جو ہے فرنس لگی ہوئی ہیں دو اور یہ رامی کمبنی کا یہاں جو ہے یہاں پر مال بنتا ہے بٹی میں اور یہاں پلینیٹری مکسر بھی لگے ہیں آہ پولیشن فری ہے گیس چلتی ہیں فرنس دونوں اور بہت سب یہ تام یہ کوپر ہے جی جی سفائی کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے بہت سفائی کا دھیان رکھا جاتا ہے یہ پلینیٹری مکسر ہیں جیسے کی رامی کمپنیاں بھی زیادہ پرانی نہیں ہیں اس کے باوجود دو پلینیٹری مکسر رم یہاں رکھیں یہ کافی کوسلی بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھے بھی ہوتے ہیں خمیرے کی گھٹائی کے لیے خمیرے کی گھٹائی میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے نہیں نہیں اتنے زیادہ جی جی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کہ خمیرہ گھٹا ہوا رکھا ہے ابھی ابھی گھٹا ہے یہ خمیرہ ابنی شہم حاکی مرشد والا یہ تیار ہو رہا ہے اس کے اندر مکسر میں یہ اوپر جو ہے کیسر جس کو انگلیش میں سافران اور ہندی میں وہ اردو میں زافران بولتے ہیں یہ سب پیور کیسر پڑھا ہے بہت ہائی کوالیٹی کا کیسر اس میں ڈالتے ہیں ہم امبر بھی اس میں پڑھتا ہے اور اس کے اندر سونے کا ورگ بھی پڑھتا ہے چاندی کا ورگ بھی پڑھتا ہے اس میں اور اس میں بہت سارے اس طرح کا رومیٹیل پڑھتا ہے کہ کھانے والے کو اس کو بہت فائدہ کرتا ہے کہ اس طرح سے گھٹائی ہو رہی ہے جی یہ گھٹائی ہو رہی ہے مکسر میں اس کو پلینیٹری مکسر بولتے ہیں جی پہلے ہاس سے گھٹےuw جاتے ہیں اور پہلے جمانے میں پھایا کے option کا مطلب ہی گھٹنا ہوتا ہے۔ جی جی اتنا زیادہ js Image پاورڈر section ، یہ پاورڈر section ہے گرائنڈنگ section بھی کہتے ہیں اس کو یہ پلورائزر لگا ہوا ہے ایک machine جو سارے جڑی بوٹی ہو کا پاورڈر بنا دیتی ہے تو یہ لگی ہے ایک مشین یہ پاورڈر ہو کر پھر وہ بٹی سیکشن میں چلا جاتا ہے وہاں مکس ہونے کے لیے وہاں اگر تیار ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے اندر کولیٹی چیک ہونے کے بعد اس میں مکس ہو جاتا ہے دیکھیں یہ بہت ہائی کولیٹی کا راو میٹریل ہم رمی کمپنی یوز کرتی ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ راو میٹریل مشینوں سے ساف ہو کر آتا ہے پھر جا کر ہم اپنے ہاں تھوڑا بہت ہی سے چیک کر آتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے ہاں گرائنڈنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ الائچی بہت ہائی کولیٹی کے الائچی ہے یہ الائچی کوئی آسانی سے کوئی یوز نہیں کرتا ہے اتنی کوسٹلی بھی ہے اور بہت ہائی کولیٹی کے ہیں جی جی کافی مہنگا ہے تو یہ دیکھیں اس کو کیا بولتے ہیں دارچینی برشاہ چاہے اچھا اچھا یہ دارچینی دیکھیں یہ دھنیا دیکھیں ہم لوگ جو ہے یہ بہت ہائی کچھ آئے امبر ہو یا کیسر ہو یا گولڈ ہو یا سلور ہو سلور جو ہے ہم برینڈڈ سلور یوز کرتے ہیں برینڈڈ گولڈ یوز کرتے ہیں یہ اود سلیب ہے یہ اودھ گھر کی یہ اودھ گھر کی اودھ گھر کی ہے اب یہ چاہے یہ دیکھ لیے یہ کیوڑے کے ڈرم رکھیں یہ ہم وہاں سے اوڈیسہ سے اس کو ایکسٹیکٹ کر کے منگواتے ہیں اور اوڈیسہ میں جو ڈسلیریز لگی ہوئے ہیں وہاں سے یہ منگواتے ہیں ہم لوگ اور روز وارٹر ہے کیوڑا وارٹر ہے یا سندر وارٹر ہے یہ سب الگ الگ جگہ سے آتے ہیں یہ دیکھوئیے کیا ہے لانگ لانگ ہے لانگ کی کوالیٹی دیکھئے دیکھ رہے ہیں لوگ صاحب آپ کیا کوالیٹی ہے ماشاءاللہ سب تیار مال ہے یہ جو ہے کارینٹین سیکشن میں رکھنے کے بعد اس میں چلا جائے گا پھر یہ اس میں یہ پیٹنٹ ہے ہمارے چاہے کلاسیکل ہو یا پیٹنٹ ہو سارے آئیٹم جو ہے نا ہز نمبر ہوتے کے ہیں یہ سردی سی رپ ہے یہ نزل خانسی کے لئے بہت ہی بہت ہی اچھی چیز ہے موسیقی 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 موسیقی